بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا الف لام را تلک آیات الكتاب و قرآن مبین الیف لام را یہ آیتیں ہیں کتاب و روشن قرآن کی ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلہیهم الامل فسوف يعلمون وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِن أُمَّتٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ بہت عارضویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے انہیں چھوڑو کے کھائیں اور بڑھتیں اور مید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں اور جو بستی ہم نے حلاق کی اس کا ایک جانا ہوا نوشتہ تھا کوئی گروہ اپنے وعدے سے آگے نہ بڑھے نہ پیچھے ہٹے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ مَلَائِكَةِ اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ مَلَائِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا اِذَن مُنْظَرِينَ اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے اور وہ اتریں تو انہیں محلت نہ ملے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ لَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول پھیجے اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے حسی کرتے ہیں ایسے ہی ہم اس حسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے اور اگر ہم ان کے لئے آسمان میں کوئی دروازہ کھولنے کے دن کوئی اس میں چڑھتے جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِرْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُبِينٌ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لئے آراستہ کیا اور اسے ہم نے ہر شیطان مردور سے محفوظ رکھا مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاهِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی اور تمہارے لئے اس میں روزیاں کر دی اور وہ کر دیے جنہیں تم رسط نہیں دیتے اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم انداز سے وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاطِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْخَيْنَاكُمُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخُذِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادلوں کو بارور کرنے والیاں تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر وہ تمہیں پینے کو دیا اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں اور بے شک ہمیں جلائیں اور ہمیں ماریں اور ہمیں وارث ہیں اور بے شک ہمیں معلوم ہیں جو تم میں آگے بڑھے اور بے شک ہمیں معلوم ہیں جو تم میں پیچھے رہے اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں قیامت میں اٹھائے گا بے شک وہی علم و حکمت والا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْمُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَغْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسِ عَبَاءً يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ اور بے شک ہم نے آدمی کو بچتی ہوئی متی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارہ تھی اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئے کی آگ سے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بچتی متی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے تو جب میں اسے ٹھیک کرنوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھوک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے سوہ ابلیس کے اس نے سجدے والوں کا ساتھ نہ مانا قال یا ابلیس مالك ألا تكون مع الساجدین قال لم اکن لی اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے بچتی متی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی فرمایا تُو جنت سے نکل جا کے تُو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لانت ہے قال رب فانظرنی إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرین إلى يوم الوقت المعلوم بولا اے میرے رب تُو مجھے محلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں فرمایا تُو ان میں ہے جن کو اس معلوم وقت کے دن تک محلت ہے قال رب بما اوویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغویننهم اجمعین إلا عبادك منهم المخلصین بولا اے رب میرے قسم اس کی کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں انہیں زمین میں بھلاوے دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا مگر جو ان میں تیرے چُنے ہوئے بندے ہیں قال هذا صراط علي مستقیم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوین وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومُ فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سواء ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کیلئے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخرَجِينَ بے شک در والے باغوں اور چشموں میں ہیں ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ امان میں اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے آپس میں بھائی ہیں تختوں پر رو برو بیٹھے نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں نبِّئ عبادي انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم ونبِّئهم عن ضيف ابراہیم اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے اور انہیں احوال سناو عبراہیم کے مہمانوں کا جب اس کے پاس آئے تو بولے سلام کہا ہمیں تم سے در محلوم ہوتا ہے قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّا السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ اِلَّا آلَ لُوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امرأتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ انہوں نے کہا در یہ نہیں ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں کہا کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا اب کاہے پر بشارت دیتے ہو کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے آپ نا امید نہ ہو کہا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے کہا پھر تمہارا کیا کام ہے فرشتو بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر لوت کے گھر والے ان سب کو ہم بچا لیں گے مگر اس کی عورت ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے فَلَمَّا جَاءَ آلَ الْغُطِنِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ تو جب لوت کے گھر فرشتے آئے کہا تم تو کچھ بیگانہ لوگ ہو کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمْضُحَيْسُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَا أُولَاءِ مَقْطُعٌ مُسْلِحِينَ تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے اور تم میں کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کر جائے گی وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَا أُولَاءِ بَنَاتِئِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے لوت نے کہا یہ میرے مہمان ہیں مجھے فضیحت نہ کرو اور اللہ سے ڈروں اور مجھے رسوہ نہ کرو بولے کہ ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِ لَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّلِ اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں تو دن نکلتے انہیں چنگار نے آ لیا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِ سَبِيلٍ مُقِيمٍ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامٍ مُبِينٍ بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو اور بے شک جھاڑی والے ضرور ظالم تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر پڑتی ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَا هُمْ آیَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَرْنَى عَنْهُمَا اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو چھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے مو پھیرے رہے اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف تو انہیں صبح ہوتے چنگھار نے آ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا اِلَّا بِالْحَقَّ وَإِنَّ السَّاعةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبس نہ بنایا اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو بے شک تمہارا رب بھی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے اور بے شک ہم نے تم کو سات آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برکنے کو دی اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں لے لو اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف در سنانے والا اس عذاب سے جیسے ہم نے باتنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کو تک کے بوٹی کر لیا فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركین انا كفيناك المستهزئین الذین يجعلون مع الله ایلها آخر فزو فیعلمون تو تمہارے رب کی قسم ہم ضروراں سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے تو علانیا کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشکوں سے مو پھیر لو بے شک ان ہسنے والوں پر ہم تمہیں کفائیت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھیراتے ہیں تو اب جان جائیں گے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُونُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو تو اپنے رب کو سراحتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدے والوں میں ہو اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو موسیقی